ہلو اسلام علیکم دوستو ہم تو رہے کیا حال ہے آج کی سوڑے میں ہم کلیکٹیو بیہیور ان کے کچھ کاریکٹرسٹکس جانیں گی کلیکٹیو بیہیور سے کلیکٹیو بیہیور دسکرس کرنے سے بلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب ایک بندہ گروپ میں ہوتا ہے تو وہ ڈیفرنٹلی ایک کرتا ہے جیسے اگر فر ایکزمپل وہ اگر ڈیفرنٹ سوشل گروپ میں ہیں جیسے اپنے کولیگ کے ساتھ بیٹھا ہوئے تو اس کا جو بیہیور ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا بنسبت کہ جب وہ اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوگا تو اسی طرح سے یہ بیہیور جو ہے وہ ویری کرتا ہے ایک انڈیویجل کا گروپ ٹو گروپ ٹھیک ہے اب جب بندہ ایک فیر میں بندہ ایک موب میں ہوتا ہے یا تو پھر ایک رائٹ میں یا کروڈ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بالکل ہی ہلپلیس ہو جاتا ہے وہ اپنی نہیں سنتا اور وہ وہی چیز کو فولو کر رہا ہوتا ہے جو کہ ایک کروڈ کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے فار ایزمپل اگر ایک بندہ جو ہے کہیں سے پروٹیسٹرز کو دیکھ رہا ہے اور پروٹیسٹرز جو ہے وہ شوشل ڈسکٹرکشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے چیزوں کو توڑ رہے ہیں ہنگامہ مچا رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی جو ہے ان کے ساتھ مل کر وہی چیز کرنا شروع کر دے گا اگر وہ ان کو جوائن کرے گا تو ٹھیک ہے اور پھر وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں یہ چیز کیوں کر رہا ہوں وہ صرف اسی لئے یہ چیزیں کر رہے گا کیونکہ ایک پورا ماب ایسا کر رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ یہاں پر اپنی لوجیکل تھنکنگ اگرہ ہر چیز کو فورگو کر دے گا اور پھر بالکل ایسا ہی بیہیو کر رہے گا جیسا ایک ماب یا ایک کراؤٹ کی صورت میں جو لوگ ہیں وہ بیہیو کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھو کلیکٹیو بیہیوئر اور اڈیویجیل Gesetz میں کیا فرک ہوتا ہے دیکھو کلیکٹیو بیہیوئر یعنی جب پورا گروپ وہ ایک جیسا werk کو جیسا ہے کہ کو جیسا ہے پڑھا están تو اس کو کہیں گے کہ یہ ایک انڈیویجل بیہیوئر ہے اب کلیکٹی بیہیوئر کی ہمارے پاس کچھ سرٹن ڈیفنیشن سے ہیں چونکہ ہم کچھ شوشل ریجیسٹ نے دی ہیں تو چلیں ہم ان کو پہلے پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ کلیکٹی بیہیوئر کو کس طرح انہوں نے ڈیفائن کیا ہے تو دیکھو ہمارے پاس سب سے پہلے شوشل ریجیسٹ ہیں برومز این سلزینک ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ کلیکٹی بیہیوئر is unstructured and is not according to some planning it is produced out of unstructured social situations ٹھیک ہے اب کلیکٹی بیہیوئر وہ پلیہیوئر ہوتا ہے جس کا کوئی structured نہیں ہوتا یہ unstructured ہوتا ہے یعنی کہ ان کے کوئی patterns نہیں ہوتا وہ اچانک سے فرم ہو جاتا ہے کسی pattern کے ثورو نہیں ہوتا بلکہ اچانک سے فرم ہو جاتا ہے simultaneously وہ فرم ہو جاتا ہے اور پھر لوگ جو ہے وہ اس طرح behave کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر یا ایک دوسرے کو دیکھ کر یا پوری group کو جو ہے وہ follow کرتے ہوئے وہ group بڑا سے بڑا بن جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب سارے لوگ جو ہے join کرنے شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ جو ہے وہ بہت مطلب ایک پوڑا mob کی صورت میں بن جاتا ہے ٹھیک ہے so unstructured to test کو کوئی structure نہیں ہوتا کوئی planning نہیں ہوتی کوئی پیچھے کوئی لوگ نہیں بٹھے ہوئے ہوتے کہ planning بنا رہے ہوں کہ ہم بھی planning بنائیں گے یہاں پہ یہ جو crowd بنائیں گے ٹھیک ہے یا سب ملکے جتنے جو بھی crowd میں involved ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو نہیں جان رہے ہوتے ٹھیک ہے وہ strangers ہوتے ہیں لیکن ایک جساں behave کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کہ کوئی planning pre-planned نہیں ہوتا یہ ٹھیک ہے اچانک سے ہو جاتا ہے اور لوگ جو ہے جتنے جو بھی لوگ involved ہوتے ہیں اس crowd میں یا اس riot میں یا اس protest میں وہ پہلے سے ہی مل کر planning نہیں کی ہوئی ہوتی ہیں ان لوگوں نے ٹھیک ہے وہ بس ایسے ہی جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں اور پھر protest کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے so it is produced out of unstructured social situation جب کوئی اسی situation آ جاتے ہیں جیسے corruption اور یہ ملک میں اس کو روکنے کے لیے ان لوگوں نے protest کرنا شروع کر دیا تو باقی جو بھی لوگ تھے جو بھی corruption کے خلاف تھے ان لوگوں نے بھی ان کو جوائن کر لیا ٹھیک ہے تو دیکھو یہ پہلے تو یہ unstructured ہوتا ہے یہ group ٹھیک ہے دوسرا ہے کہ اس کی کوئی planning نہیں ہوئی ہوتی اور تیسا لوگ ایک دوسرا کو نہیں جانے ہوتے ہیں اس group میں ٹھیک ہے بس وہ اس فالو کرتے جاتے ہیں کیونکہ ان کا جو ہے وہ goal achieve ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ وہ بھی ایک similar situation سے concern ہوتے ہیں جس similar situation سے دوسرے لوگ concern ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں collective behavior ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس ہے milgram and touch behaviors which originates originates کہتے ہیں کہ جہاں سے originates کیا ہو ٹھیک ہے originates بنیاد تھی بنیاد کو ہم originates کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ originates simultaneously is relatively unorganized اچانک سے جو ہے وہ بن جاتا ہے کوئی collective behavior ٹھیک ہے اور پھر یہ جو ہے unorganized ہوتا ہے یعنی کہ کوئی بھی اس کو کوئی بھی جو ہے اور اس کو organize نہیں کرا رہا ہوتا کوئی بھی وہاں پہ manager نہیں ہوتا جو کہ ہر چیز کو دیکھے اور organize کر رہا ہے اور ایک systematic way میں لے کر چلے ٹھیک ہے تو وہ چیز نہیں ہوتی اس میں ٹھیک ہے یہ روائٹ کی صورت میں یا کراؤٹ کی صورت میں بن جاتا ہے اور وہ لوگ جو ہے وہ ایک جساں behave کرنا شروع کر دیتے ہیں اس پورے کراؤٹ کو follow کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے بلکل ایک unstructured ہو جاتا ہے ٹھیک ہے fairly unpredictable یعنی کہ اس کو کوئی predict نہیں کر سکتا کبھی بھی کہیں پہ بھی یہ روائٹ بن جاتا ہے protest آجاد لوگ protest کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی کوئی predict نہیں کر سکتا کہ اس protest میں لوگ جو ہے وہ کیا کیا کریں گے کیسا behavior ہوگا ٹھیک ہے and planless جیسا کہ ہم نے بات کی کوئی plan نہیں کرتا ٹھیک so it cause of development and which depends upon interest stimulation اس کی جو cause ہوتی ہے development وہ interest stimulation ہوتی ہے ٹھیک ہے interest stimulation یعنی کہ لوگ جو ہے وہ similar goal کو follow کرنے کے لئے اس روائٹ کو join کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ وہ ان کی خود کی will ہوتی ہے ٹھیک ہے stimulate کرتے ہیں کسی چیز کو function دینے کو ٹھیک ہے کسی چیز کو ہم جب function دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم اس کو stimulate کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو inter stimulate یعنی کہ ان کو جو ہے وہ خود ان کی will جو ہے ان کو یہ function دیتے ہیں کہ وہ اس طرح کا اس طرح کریں ٹھیک ہے so among participants is called collective behavior ٹھیک ہے participant یعنی کہ ہر participant وہ اپنے ہی اپنے ہی similar goal کو achieve کرنے کے لئے اس طرح behave کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ اس وقت جو ہے وہ بالکل ہی helpless ہو جاتا ہے اور اسی چیز کو فولو کر رہا ہوتا ہے جو چیز crowd follow کرتے ہیں ٹھیک ہے پوری پھر آپ کے پاس ہے john jay mackione's ٹھیک ہے activities involving a large number of people often spontaneous spontaneous and suddenly ٹھیک ہے بغیر کسی planning کے اچانک سے and sometimes controversial is called collective behavior ٹھیک ہے تو ہی ہم نے کچھ different definitions لیں اور اگر collective behavior کا مطلب ہوتا ہے پورے حجوم کا behavior ٹھیک ہے اگر in short and simple اگر ہم اس کی definition لیں تو it is a پورا group کا behavior ٹھیک ہے it's a behavior of a group ٹھیک ہے اب ہم ہر پاس آجاتے ہیں کچھ characteristics ٹھیک ہے سب سے پہلی characteristic ہے collective behavior کی collective behavior is temporary in nature temporary ہوتا ہے ٹھیک ہے اچانک سے بند فارم ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے protest بھی ایک دفع ہوتا ہے اور پھر یہ ختم ہو جاتا ہے روائٹ بنتی ہے ایک دفع اور ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے accident ہو جاتا ہے اور پھر لوگ جمع ہوتے ہیں اور ایک جیساں behave کرتے ہیں سب اس کو جس کی غلطی ہو تو اس کو مارتے ہیں پکڑ کے ٹھیک ہے ایک جیساں behave کرتے ہیں پھر وہ کچھ ٹائم کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے پورا collective behavior ٹھیک ہے and entirely unplanned اینی رولر اور پروڈیسر جیسا کہ میں نے بتایا کہ کوئی مینجر نہیں ہوتا جو کہ اس پر روائٹ کو کنٹرول کریا ایک سسٹیمیٹک میں لے کر چلے یہ ایک یہاں پر کوئی بھی رولر نہیں ہوتا کوئی بھی کریئٹ کرنے والا نہیں ہوتا یہ اچانا سے کریئٹ ہو جاتا ہے اور پھر اور ایک موب کی شکل لے لیتا ہے اور پھر اس میں لوگ وہی چیز کرتے ہیں مطلب اس میں لوگ جب وہ سیمیلر چیزیں کرتے ہیں سیمیلرلی ویف کرتے ہیں نمبر ثری it is not connected by any defined norms کوئی بھی وہاں پہ norms نہیں ہوتے کوئی rules نہیں ہوتے جن کے تحت یا کوئی بھی code of conduct نہیں ہوتا ہے کہ اس rules کے تحت یا اس defined norms کے تحت جو ہے ہم یہ crowd کو لے جائیں گے یا ہم یہ protest کریں گے جس کی جو مرضی آری ہوتے ہیں وہ کر رہا ہوتا ہے لیکن mostly وہ لوگ سیمیلرلی بیہیف کر رہے ہوتے ہیں اسے so it is impossible to predict such behavior اس کے ہاں پہ predict آپ نہیں کر پاتے ہو کہ اس second کیا کر رہا ہے یہ mob اور next second یہ کیا کر جائے ٹھیک ہے اس second اگر یہ جو ہے وہ ٹائر جلا رہا ہے تو next second جو ہے گاریاں جلانا بھی start کر سکتا ہے ٹھیک ہے so people who are attracted by an incident for example accident ہو گیا riot ہو گیا street fight etc.. which make them gather around without knowing each other or any pirate planning pirate planning یعنی کہ پچھلے کی planning کوئی بھی planning نہیں ہوتی اچانک سے وہ gathered ہو جاتے ہیں this 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 anometry encourage them anometry یعنی کہ ایک دوسر کو نہیں جانتے anonymous ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک دوسر سے وہ anonymous ہوتے ہیں یعنی کہ وہ ایک دوسر کو نہیں جانتے strangers ہوتے ہیں ٹھیک ہے encourage them to behave in an irresponsible manner جب وہ ایک دوسر کو نہیں جانتے ہوتے ہیں تو ان کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ بندہ میں کیسے judge کر کے کہ وہ بندہ بھی AOSI کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ کافی ایک irresponsible behavior وہاں پہ اپناتے ہیں جیسے یہاں پہ اکثر riot ہو جاتی ہیں جیسے اگر کوئی اسی riot ہے جو کہ پاکستان کی فیور کے لیے لوگوں نے join کی ہے لیکن وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے لیکن لوگ یہ چیز سمجھ نہیں پائیں گے اس وقت ٹھیک ہے وہ لوگ کافی irresponsibly behave کریں گے ٹھیک ہے because they are in the collective behavior پھر آپ کے پاس ہے اس کا پانچی characteristic which is collective behavior events are usually an unusual event ٹھیک ہے کہ بھار بار آپ کو نظر نہیں آئے بلکل unusual event ہوگا بھار بار ایک بندہ جو ہے وہ کوئی crowd نہیں فرم کرے گا کسی crowd join نہیں کرے گا بھار بار ٹھیک ہے یا پھر وہ search نہیں کرے گا کہ کہاں پہ crowd مجھے ملے تو میں وہاں پہ جا کے join کروں ٹھیک ہے یہ کافی ایک unusual event ہوتا ہے سب کے لئے ایک unusual event ہوتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کوئی پرپس کے لئے یا اموشنل ہوکے کسی crowd کو join کر لیتے ہو اور پھر آپ اپنا اموشنل کا اعظار کرتے ہوئے کافی irresponsibly act کرتے ہو ٹھیک ہے this is how it is and events are usually unusual events and caused by accident street fight roids fire incidents etc ٹھیک ہے rumors and misinformation run fast in the collective behavior which result in more confusion and disorderliness ٹھیک disorderliness اب یہاں پہ rumors اور misinformation کافی speed میں پھیل جاتی ہے ٹھیک اب کو یہاں پہ rumor پہ crowd بناوا ہے اور crowd میں جو اس نے rumor پھیلا دیا تو پھر آدھے لوگوں نے belief کیا آدھے لوگوں نے نہیں کیا اور جسے انہوں نے belief کر لیا وہ لوگوں نے جب وہ یہ information آگے تک پہنچا دی ٹھیک ہے آگے جب پہنچا ہی تو اس میں سے بھی آدھے لوگوں نے belief نہیں کیا تو یہ کافی آہ اس کی جو speed ہوتی ہے rumors کو پھلنے کیا misinformation کو پھلنے کیا کافی speed میں ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں ایک second year میں جب میں تھا تو میں نے ایک story پڑی تھی the day the dame broke ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوا تھا اس میں ایک اس میں ایک misinformation ہو گئی تھی misinformation آگئی تھی کہ dame جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے تو سب لوگ ایک بندے نے دوسرے بندے کو بتایا تیسے بندے کو بتایا ٹھیک ہے پھر وہ لوگ ایک mob کی ان لوگوں نے ایک شکل اکتیار کر لیا اور سب جو ہے وہ city چھوڑ کے یا village یا town جو بھی تھا اس کو چھوڑ کے بھاگنے لگے ٹھیک ہے تو جب وہ بھاگنے لگے تو بھاگتے بھاگتے جب لوگ ان سے پوچھ رہے تھے کہ بھئی آپ کیوں بھاگ رہو تو وہ لوگ بھی وہ لوگ بھی ان کو بتا رہے تھے کہ بھئی ڈیم جو ہے وہ وہ ٹھوٹ چکا ہے اور پانی کسی بھی کسی بھی سیکنڈ جو ہے یہاں پہ آ سکتا ہے کسی بھی سیکنڈ جو ہے آپ جو ہے فلڈڈ ہو سکتے ہو ٹھیک ہے پانی پانی سے تو ان لوگوں نے بھی بغیر ویریفائی کیے یا بغیر جو ہے لوجیکل ریزنگ کا اپناتے ہوئے ان لوگوں نے اس mob کو جوائن کر لیا اور یہ جو ہے رومر سے اتنی سپیڈ میں پھیلنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے چہہہے چاہہے کیونکہ موب پھیلا رہا تھا یہ ٹھیک ہے تو دنیا turned4 کریکٹرسٹک پایا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس دوسرے دو آخری ہمارے پاس کلیکٹیو کلیکٹیو بہیور کے کریکٹرسٹکس پھر ہے this kind of behavior is triggered not only by rumors but also guided by believes hope fears and enmity and hatred ٹھیک ہے اب یہ جو ہے حیرت سے بھی پھیل جاتی ہے اور مطلب یہ جو لوگ جو ہے ایک جیسا بہیور کرتے ہیں کیونکہ حیرت کی وجہ سے بھی جیسے جو ہے ریسنٹلی جو ہے اگوانستان میں protest ہو رہے تھے taliban کی خلاف تو لوگ جو ہے وہ لوگ اس protest میں نولتے ہیں وہ لوگ اس protest کو جوائن کر رہے تھے چونکہ ہیٹ کافی ہیٹ کرتے تھے taliban سے ٹھیک ہے تو وہ ان کا جو ہے personal opinion تھا اور اس نے جو ہے ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہاں ایک protest جا رہا ہے جو کہ taliban کے خلاف ہے تو ان لوگوں نے بھی اس protest کو جوائن کر لیا ٹھیک ہے برحال یہاں پہ ایک دسکلیمر میں کسی کو بھی برابلا نہیں کر رہا ام not saying that Taliban are good nor I'm saying that these people are bad ٹھیک ہے میں just simple یہاں پہ ایک example create کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو better understanding ہو ٹھیک ہے so also guided by belief belief سے بھی guide ہوتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جار رہے ہیں جیسے for example جو اہل تشریف آلے ہوتے ہیں ان کا جو مطلب ان کا جو جلوس جارہا ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کا جوہے similar belief ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی ان کو join کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جہاں پہ بات آئی فیئر کی تو میں نے ابھی آپ کو ایک story بتائی the day the day broke کی ٹھیک ہے تو اس وقت لوگوں نے اس لئے join کے تھا موپ کو کیونکہ سب کو لگتا ہے مطلب سب کو ڈر تھا کہ کہیں پہ ڈیم واقع میں ٹوٹنا گیا ہو اور پانی جو ہے ہمارے پاس پہنچنا جائے ٹھیک ہے so now our last characteristic collective behavior میں in certain respect have in certain respect have a close relationship with the with the board cultural patterns of the community for example muslim may react more sharply to the issues when the religious matters are involved in them then to the business or political matters ڈھیک ہے آپ دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ جو collective behavior ہوتا ہے وہ اس چیز پہ بھی depend کرتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کس چیز کی طرح زیادہ کس چیز کی طرح زیادہ جو ہے وہ پرواہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی یعنی کہ اگر کوئی جسے کوئی religious matter ہو جاتا ہے تو یہ موپ جو ہے وہ جلدی فارم کر لیتے ہیں لوگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تاکہ جو ہے جلدی emotional ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جلدی emotional ہو جاتے ہیں اور پھر وہ جلد بازی میں آکے الڈے سیدے steps اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے as compare to the politics یا جو اس سے matters ہوتے ہیں جو ان کو اتنا concern نہیں کرتے ہیں جیسے political matter ہو گئے تو اس میں لوگ جو ہے زیادہ involved نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو collective behavior یہ اس سے بھی depend کرتا ہے کہ جو matter ہے جس matter پہ وہ لوگ اپنا similar behavior دکھا رہے ہیں وہ کتنا وہ کتنا جو ہے وہ important ہے ٹھیک ہے ان کی اس کی کیا significant level ہے ٹھیک ہے ہے اس سےieux سے یہ دے ہے ٹھیک ہے اور حافظ یہاں ٹھیک ہے castہ اللہ حافظ